موسیقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک اکیلے اختصادی مسائل پر قابو نہیں پاسکتا ترقی اور خوشحالی کے لئے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا اسلام آباد میں اختصادی تعاون تنظیم کے 28 نیجلاس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ ترقی اور خوشحالی کے وسیع تعاون کی ضرورت ہے احسن اقبال نے کہا کہ مواصلہ جی رابطوں کا فروغ ضروری ہے 2050 تک دنیا کی ترقی میں 50 فیضہ ایشیا کا حصہ ہوگا وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ دنیا کو موسمیاتی تبدیلوں کے چلنجز کا سامنا ہے موسمیاتی تبدیلیاں معاشی منصوبہ پر اثر انداز ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ خطے میں امن اور امان کا قیام ضروری ہے دنیا کو دہشت گردی اور انتحاب پسندی جیسے مسائل کا بھی سامنا ہے احسن اقبال نے کہا کہ مربوط رابط کے لئے رکن ممالک کے درمیان براہ راست پر بازے ہونی چاہیے مربوط ہوتی دنیا میں مہا ذرائق کی نہیں بلکہ تعلقات بڑھانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ بشاور سے اغوارستان اور وستی ایشیا تک راداری بنا رہے ہیں خطے میں تاؤ ان کے فروغ کے لئے منصوبہ بندی کریں گے یہاں آپ کو دلچسپ خبر سے آگا کریں گے ایکسپو سینٹر کراچی میں ان دنوں انٹرنیشنل بک فیر جاری ہے بک فیر میں جماعت اسلامی کی جانب سے لگایا گیا اسٹال اس وقت سب کی توجہ کا مرکز بن گیا جب وہاں اچانک ایمکیم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار آ پہنچے اس کے بعد کیا ہوا جانیں گے اس رپورٹ میں جاری کراچی انٹرنیشنل بک فیر میں اٹھو آگے بڑھو کراچی اور الخدمت فانڈیشن جو کہ جماعت اسلامی کا زیلی ادارہ ہے کہ اسٹال پر برسوں پرانے روایتی حریب ایمکیم پاکستان کے سربراہ فاروق ستار اور جماعت اسلامی کراچی کے امید حافظ نئیم الرحمان کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر فاروق ستار خود چل کر اسٹال پر آئے انجینئر حافظ نئیم الرحمان نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا اور پھر دونوں بغلگیر ہو گئے بظاہر یہ دو سیاسی رہنماؤں کے بیچ ملاقات پر مبنی معمول کا ایک واقعہ ہے لیکن سچ پوچھیں تو اس تصویر کی تاریخ تین دہائیوں پر مشتمل ہے اور بدقسمتی سے یہ تاریخ بڑی خون آلود بھی ہے جب تک ایمکیم کی لگام لندن میں رہائش پذیر ایک نفسیاتی شخص کے ہاتھ میں تھی تب تک روشنوں کا یہ شہر قتل گاہ بنا ہوا تھا کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں تھی یہاں کے باسیوں سے ان کی تہذیب تک چھن لی گئی تھی جس شخص کا نام دینا بھی مناسب نہیں اس کی انہ کو تسکین پہنچانے کے لیے اس شہر کی ہزاروں ماہوں کی گود اور بہنوں کے سوہاگ اجار دی گئے بھتہ نہ دینے پر فیکٹری میں آگ لگا کر دھائی سو غریب مزدوروں کو زندہ جلا کر خاک کر دیا گیا آسمان نے اس شہر میں ایسے ایسے اندھوناک مناظر دیکھے جس کی نظیر تاریخ میں کم ہی ملے گی لیکن جب سے ڈاکٹر فاروس اتار نے متحدہ کی بانگ دور سمحالی اور لندن سے قطع تعلق کا اعلان کیا انہیں اس شہر کے لوگوں اور دینیوں سیاسی جماعتوں نے بیلکم کیا بانی متحدہ کی سربراہی میں ان کی ہدایت پر متحدہ کے بہت سے کارکنان نے ہلکے اور سنگین نویت کے جرائم کیے جن کی جرائم قابل معافی بلوچ فراریوں کی طرح انہیں بھی معافی ملنی چاہیے اور جنہوں نے اپنے قائد کے کہنے پر سو سو لوگوں کا قتل کیا ڈاکٹرز انجینئرز وکلا اور علمہ کی ٹارگیٹ کلنگ کی لوگوں کو زندہ جلایا انہیں ان کے کیے کی سردہ بھی ملنی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایمکیم سے وابستہ ایک ایک فرد اور ہر رہنمان ٹارگیٹ کلر اور بھتہ پور ہو گو کے جماعت اسلامی کو ایمکیم کی طرز سیاست سے لات اختلاف رہا ہے اور یہ اسے اپنے کارکنان اور رہنماؤں کے قتل کا ذمہ دار بھی ٹھہراتی رہی ہے اس کے باوجود حافظ نئیم الرحمان کا ڈاکٹر فاروق سبتار کو آگے بڑھ کر گلے لگانا بڑی آلہ ذرفی اور ملکی سیاست میں ایک بہت مضبط روایت کی بنیاد ہے الزام پراشی کی سیاست کرتے ہوئے ماضی کے اندھیروں میں بھٹکنے کے بجائے پرانی تلفیوں کو بھلا کر آگے بڑھنے میں نہ صرف دونوں جماعتوں کا بلکہ ملک و قوم بالخصوص کراچی کا مفاد ہے کیونکہ دونوں جماعتوں کے قائدین اسی شہر سے بلونگ کرتے ہیں اور اب آپ کو خبر دیں گے کراچی سے جہاں سیاسی جماعتوں کی جانب سے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کے مقبوضہ بیت المقدس یورو سلم کو اسرائیل کا داول حکومت تسلیم کرنے اور صفاہ خانے کو تلہ بھی من سے منتقل کرنے کے فیصلے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں کراچی میں مرکزی احتجاجی ریلی امریکی کونسلل کے قریب تک پہنچی جہاں امریکہ اور اسرائیل کے پرچموں کو نظر آتش کیا گیا اور نارے بازی کی گئی مجلی سے وحدت المسلمین ایم ڈیولی ایم کی جانب مرکزی ریلی نمائز چورنگی سے شروع ہو کر ایم اے جنا روڈ سے ہوتے ہوئے امریکی کونسلل کے قریب ایم ٹی خان روڈ پہنچی شہر میں احتجاجی ریلیوں کے پیشی نظر جگہ جگہ پولیس کی بھاری نفری کو تائینات کیا گیا تھا جس نے امریکی کونسلل خانے کی جانب جانے والے راستوں پر رکاوٹے کھڑی کر دی تھی کراچی جنوبی کے ڈی آئی جی ازاد خان کا کہنا تھا کہ مظاہرین نے ایم ٹی خان روڈ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی اور پر امن طریقے سے منتشر ہو گئے ایم ڈیولی ایم کے کارگنوں نے امریکی اور اسرائیلی پرچموں کو نظر آتش کیا تام کوئی ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا مظاہرین سے کتاب کرتے ہوئے ایم ڈیولی ایم کے رہنماؤں نے کہا کہ اگر عرب ریاستیں امریکہ کے ساتھ گٹ جوڑ نہ کر دی تو واشنگٹن مسلمانوں کے قبلہ اول کو یہودیوں کا دارالحکومت تسلیم کرنے کی جررت نہ کرتا انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے عالمی قانون کی خلاف ورزی کی اور مشرقی سطح کے تناظوات پر مزید آگ بڑھگائی ہے مذہبی رہنماؤں نے مسلمانوں اگر وہ سوارتی تعلقات منتفقہ کرنے کا حصلہ دکھائے تو ٹرم اپنے فیصلے کو واپس لینے پر مجبور ہو سکتا ہے خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آپ کو بتائیں گے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے الزام لگایا ہے کہ بھارتی کانگریس پارٹی پاکستان کی ملی بھگت سے بی جے پی کو گجرات میں شکر دینا چاہتی ہے مزید تفصیلات شامل کریں گے اس رپورٹ میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی پاکستان اور مسلمان دشمنی کسی کی ڈھکی چھپی نہیں ہے لیکن جب بھی انتخابات آتے ہیں تو ان کی یہ دشمنی پاگلپن کی شکل اختیار کر لیتی ہے گجرات کے ریاستے انتخابات میں بھی مودی کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا انہوں نے پاکستان پر الزام آئیت کیا ہے کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے تکہ الیکشن میں حکمران جماعت بھارتیا جنتہ پارٹی کو شکل سے دوچار کیا جا سکے شمالی گجرات کے شہر پالنپور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے الزام آئیت کیا کہ پاکستان آرمی کے ریٹائر ڈی جی ارشد رفیق گجرات میں سونیا گاندی کے سیاسی مشیر احمد پٹیل کو وزیر ایادہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ الزام بھی آئیت کیا کہ سابق وزیر خارجہ خوشیر محمود قصوری اور پاکستانی ہائی کمیشنر سلسلے میں کانگریسی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں مودی نے اس ملاقات کا عوال بھی انتہائی شاتر کہانی نویس کی طرح بیان کی اور کہا کہ پاکستان کی طرف سے احمد پٹیل کو گجرات کا وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے مشیر محمود قصوری اور پاکستان کے بھارت میں تائنات ہائی کمیشنر نے سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ اور سابق نائف شدر حامد انساری سے مانی کشائر کے گھر پر ملاقات کی اس ملاقات کے اگلے ہی روز کانگریسی لیڈر مانی شنکر کی جانب سے مجھے ینش قرار دیا گیا مودی نے مزید کہا کہ پاکستانی رہنماؤں اور کانگریسی لیڈر کے مابین ملاقات تین گھنٹے سے زائد جاری دہی جو کہ انتہائی تشویش کی بات ہے ہمیں پاکستان کی وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے لیکن کانگریسی لیڈرز ان کے ساتھ بند دروازوں کی پیچھے ملاقاتیں کرتے ہیں اگر پاکستانی حکام سے ملاقات کرنی ہی تھی تو حکومت کا نمائندہ اس میں ضرور شریک ہونا چاہیے تھا واضح ہے کہ مانی شنکرائر نے مہاتی وزیراعظم نریندر موڈی کو اپنے ایک بیان میں نیچ قرار دیا تھا جس پر بھارت میں خوب ہنگامہ برپا ہوا اس انگامے کے باعث انہیں کانگریس کی جانب سے موطل کر دیا گیا تھا جس کے بعد انہوں نے اپنے الفاظ پر معافی بھی مانگ لی تھی اور ترکی کے صدر طیب اردگان نے کہا ہے کہ اسرائیل ایک دہشتگرد ریاست ہے جبکہ اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ وہ کسی سے لیکچر نہیں لیں گے مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں تفصیلات کے مطابق امریکی سفارت خانے کی یرل شلم منتقلی اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے متنازہ فیصلے کے بعد ترکی اور اسرائیل کے تعلقات میں قشیدگی مزید بڑھ گئی ہے اس حوالے سے ترک صدر رجب طیب اردگان اور اسرائیلی وزیراعظم بن جامن نتن یاہو کی طلق پیانات سامنے آئے ہیں ترکی دارالحکومت داستامبول میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رجب طیب اردگان نے کہا کہ اسرائیل ایک دشتگرد ریاست ہے جو بچوں کو قتل کرتی ہے انہوں نے امریکی صدر ڈانالڈ ٹرف کے یرل شلم کو اسرائیل قدرالحکومت تسلیم کرنے کی یک طرفہ فیصلے کی سفق الفاظ نے مزمت کی اور اس فیصلے کے خلاف لڑنے کا اعلان کیا ترک صدر کے بیان کے تھوڑی دیر بعد اسرائیلی وزیراعظم نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایسے لیڈر سے لیکچر نہیں لیں گے جو کردستان کے دہاتیوں پر بم برساتا ہے اور دشتگردوں کی مدد کرتا ہے ترک صدر کا مزید کہنا تھا کہ فلسطین بلکل معصوم ہے اور اسرائیل ایک دشتگرد ریاست ہے رجب طیب اردگان نے اس عظم کا آدھا کیا کہ وہ یرل شلم کو ایک ایسی ریاست کے رحم و کرم پر ہرگز نہیں چھوڑیں گے جو بچوں کا قتل عام کرتی ہو یاد رہے کہ ڈونالڈ ڈرف کے متنازہ فیصلے سے قبل تک دونوں موالک کے تعلقات میں کافی حد تک بہتری آ گئی تھی لیکن اب صورتحار بلکل مختلف ہو گئی ہے امریکی صدر کے بعد ترکی کے عوام نے سب سے پہلے کامو غصے کا اظہار کرتے ہوئے انکارہ میں قائم امریکی صفات خانے کے سامنے بھرپور اتجاج بھی کیا تھا اور اب بلیٹن میں ویدر نیوز شامل کریں گے اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کے بعد موسم کی سردی میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ بالائی علاقوں میں برباری کا سلسلہ بھی جاری ہے اسلام آباد، لاہور، ملتان، قصور، چیچاوطنی، پکھر، سیالگوڑ، بورے والا چنیوٹ سمیت دیگر شہروں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کے بعد ٹھنڈ کی شدت میں اضافہ ہو گیا جبکہ ملتان کے علاقے شجاباد میں بارش کی وجہ سے کچھے مگان کی چھت گر گئی اس طور کے میدانی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں برباری کا سلسلہ جاری ہے مزفر آباد شہر اور گردو نوا میں بھی ہلکی بارش اور پارڈیوں پر برباری ہوئی مری اور گلیات میں موسم سرما کی پہلی برباری ہوئی جس کے بعد سیاہوں نے برباری دیکھنے کے لیے وہاں کا رکھ کر لیا کراچی میں بھی علی السبہ موسم عبرو آلود رہا اور بعض علاقوں میں ہلکی بودھا باندھی بھی ہوئی آج سے بودھ تک کیبر پختونخوا کشمیر فاتہ اور گلگت بندستان میں بارش کی پیشنگوئی کی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق وادی کوئٹا اور گردو نوا میں مطلع مکمل طور پر صاف اور موسم شدید سرد و خشکے جبکہ آئندہ بارہ گھنٹوں کے دوران شمالی مشرقی بلوچستان میں بارش اور برباری کی پیشنگوئی بھی کی گئی ہے اور محکمہ موسمیات نے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں کراچی سمیت ملک کے بیشترے علاقوں میں موسم سرد و خشک رہنے کی پیشنگوئی کر دی ہے ملید جانیں گے اس رپورٹ میں محکمہ موسمیات نے پیر سے بودھ تک پنجاب میں بارشوں کی پیشنگوئی کی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق پیر اور منگل کے روز مری اور کلیات میں موسم سرما کی پہلی برباری کا امکان ہے جبکہ سندھ اور بلوچستان میں سردی کی شدت میں اضافی کا امکان ہے ملک بھر میں آج بڑے شہروں کے کمس کم درجہ حیات کچھ اس طرح سے ریکارڈ کیے گئے اسلام آباد 17 ڈگری سینٹی گریٹ جبکہ اسلام آباد کا مطلع آج آبرو آلود اور بارش کا امکان موجود ہے کراچی کا درجہ حیات 23 ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا کراچی میں بھی مطلع صاف مگر تھنڈی ہوای موجود ہیں لہور کا درجہ حیات 19 ڈگری سینٹی گریٹ ہے جبکہ مختلف علاقوں میں بوندہ باندی سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے پشاور میں کمس کم درجہ حیات 12 ڈگری سینٹی گریٹ ہے مطلع آبرو آلود اور تھنڈی ہوای موجود ہیں کوئٹا کا درجہ حیات 2 ڈگری سینٹی گریٹ ہے جبکہ مطلع صاف ہے اور سیاہوں کی توجہوں کا مرکس مری آج 9 ڈگری سینٹی گریٹ کے درجہ حیات پر ہے جہاں بارج کا امکان بھی موجود ہے بولیٹن سے فیلال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ